اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حگدوب کراچی کو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد دیدے جا کے سبسکرائب کا بٹن دبانا اور بیل ایک اینڈ کا بٹن دبانا بلکل بھی مت بولیے گا تو اس میں تو پہلا پوائنٹ ہے وہ ٹوٹی سڑکوں کو تعمیر کرو بھائی میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی فکسٹ والے جو ہے وہ تو حکومت میں ہے ہی نہیں بچارے وہی گھڑے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں لوکل منسٹری تو عامدار پر نظر ہی نہیں آتے لوکل منسٹری کی طرف سے کوئی بھی نظر نہیں آتا یہ تو علاقوں میں ٹاؤن وغیرہ بنے ہوئے ڈی ایم سیز بنے ہوئے سب جو ہے سوئے ہوئے ہیں یہ سارے ڈپارٹمنٹ میں تو بولتا ہوں ٹوٹی سڑکے سڑکے بنانے وغیرہ والوں کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پی اینڈ آر پی اینڈ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ تو سوئے ہیں ان کے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا فند آتا ہے کیوں آتا ہے ان کے بعد سلری تو آ رہی فند نہیں آ رہا ایک عجیب مزاگ ہے یہ دیکھو اس اس طرح کے مزاگ تو یہاں پہ کتنے ہی جگہ پہ ہو رہا ہے اب نہ وہ انسپیکشنز کرتے ہیں علاقوں کے اندر کا کہ بھائی کس طرح سے سڑکیں ڈڈلنی چاہیے کس طرح سے سڑک ڈڈلیئے کس طرح سے ٹوٹ گئی کتنا اس سے ٹوٹ گیا اس کو کس طرح سے بنائے دائے تو پی اینڈ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے کچھ نہیں کرتا میرے نفسی تو سڑک کا مسئلہ یہ ہے بھائی اور یہ جو سڑکوں کا مسئلہ ج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر جو ہے مجھے نیوز میں کبھی اخبارات میں کبھی جو ہے ان کے اپنے سوشل میڈیا پر یہ پیچز مطلب گڑے بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو خود کو بتائے کہ بھائی اگر اس کراچی شہر میں جو ہے ان گڑوں سے بائیک لگنے یا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یا گاڑی کو کسی نقصان ہونے کی وجہ سے کس کے ڈیتھ ہو گئی کوئی گر گیا زخمی ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو کہ اس کا کون ذمہ دار ہے ان کے جو ہے ڈیمانڈ ہے کہ بھائی کراچی شہر مطلب آج کل جس طرح کی مشکلات کے دور سے گزر رہا ہے جس مشکلات سے گزر رہا ہے جس میں ٹوٹی سڑکیں تعمیر کرو مطلب ٹوٹی سڑکیں تو کراچی شہر بھائی اتنی ہے کہ کراچی شہر تو پہچان بن جگا ہے کھڈوں کی پہچان بن جگا ہے کراچی شہر میں جگہ جگہ پہ اتنے کھڈے ہیں میں خود جو ہے آہ نورتھ کراچی میں ہی رہتا ہوں سیکٹر فائی فی فائی فیل کی بحالی تحریک کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہے باقا ہے تو سمجھ لیں کہ پھر کچھرہ اور سیوریج کا نظام درست کرو کچھرہ تو چلو میں مانتا ہوں کہ بھائی کراچی کے اندر کچھرہ جو نہ اٹھتا ہے پراپر اٹھتا ہے ان کے پاس وسائل ابھی مزید کم ہو چکے ہیں لیکن کچھرے کا کام تو ہو رہا ہے بھائی اس بات کو میں مان سکتا ہوں سیوریج کا نظام جو ہے وہ تو سمجھ لوں کہ مجھے تو لگتا ہے بھائی میں تو دوہزار سترہ سے چ دوہزار بیس میں تو جا کے میں نے سیوریج کے دفاتر میں کمپلینز کا سلسلہ شروع کیا اور مزید بڑھایا اس کو کمپلینز کا پھر میں میڈیا کو لکھایا صافت اداروں کو انگیج کیا سمجھ لیں اس سے محمد علی عفیز اور خرشی ادارم صاحب بہت زیادہ انہوں نے ساتھ دیا میرا پھر ڈان نیوز میں چھپ گیا ڈان نیوز پیپر میں جنگ میں چھپا سیوریج کا مسئلہ تو یہ تو سیوریج کا مسئلہ دوہزار بیس میں جس طریقے سے اٹھا تھا میڈیا پہ جس طریقے سے ہائیڈائٹ ہوا تھا دو دفعہ تو ڈان نے چھپ دیا پھر سمجھ لو کہ محمد علی عفیز نے جو مجھے خاص طور پر امپاور کے انہوں نے بولا اب تو لئے کوشش کرنی ہے اب سے کرو اور آج سے کرو یہ کام تو محمد علی عفیز کا تو میں بڑا شکر گزار ہوں اس ماملے میں اوپر سے سمجھ نیوز کا بھی شکر گزار ہوں سمجھ نیوز کے ساتھ ساتھ ڈان کا سپتے بھائی ہم نیوز والے اور ایر وی نیوز کا جیو نیوز کے ف کوئی گزار ہوں پھر صدیق سنگار بھائی ایپی پی نیوز ایجنسی سے ہیں تو ان کی بھی بڑی مدد حاصل ہوئی پھر مجھے نیاز صاحب نیاز پاور صاحب جو کاوش اخبار کے سٹی آہ ریزلینٹ ایڈیٹر ہیں ان کی بھی بڑی مدد حاصل ہوئی تو سیویج کا مسئلہ دو ہزار بیس میں بیس میں نیو کراچی سیکٹرو فائی فیل کا اور فائی بڈی کا الیونڈی کا وہ اس وجہ سے اس طریقے سے اٹھا ہے اب بعد آتی ہے کے لیکٹرک کے لگام دینا ض ہے ضروری ہے کہ الیکٹرک کو لگام دینا کہ الیکٹرک اپنی مرمانیاں اتنی کر چکا ہے اتنی کر چکا ہے لیکن جو ہے ایک اوور بلنگ پہ ایک زبردستی کمڈے کا بل لگانے پہ ایک جو ہے سمجھنے کے آہ جو یعنی کہ انہوں نے جس طریقے سے آہ یہاں پر علاقوں میں جو ہے کوپر وار نکال کے پھر جو ہے وہ لگا دیئے گئے تھے کس طریقے سے کام ہوا تھا لوگوں کی جو ہے سمجھنے کے شامت آگئی بچار ہوگی ہے وہ اللہ تعالیٰ ماف کرے کس طریقے سے لوگوں اپنے اپنی زندگیوں سے آہ رہ گئے لیکن کس طریقوں سے ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا تو کے الیکٹرک نے پھر جو ہے وہ فیول ایجسمنٹ بھی لگانا شروع کر دیا جبکہ وابڈا سے بجلے خریدتا ہے کے الیکٹرک اور کے الیکٹرک بجلی سے خریدنے کے بعد پھر فیول ایجسمنٹ بھی اس میں لگا رہا ہے پھر اس کے اندر اور ٹیکسز یہ ٹیکسز وہ ٹیکسز ان کے گھر کا ٹیکسز ان کے ابو کا ٹیکسز اور ان اس طرح کے ٹیکسز لگا لگا کے جو اپنا چیپ بھی بھر رہا ہے دوسروں کی چیپے بھی گرم کر رہا ہے تو تو کے الیکٹرک کو تو لگام دینا بہت ضروری ہے پھر بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرو ضروری ہے بھائی جب بلپورا لے رہو تین تین چار جار پانچ پار چھے چار جار تدہ آزار روپے سولہ آزار بیس آزار روپے بندے رہو اب تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ کس بات کیلئے ہو رہی کس وجہ سے ہو ر نہیں ہے اور انشاءاللہ آئے گا اللہ تعالیٰ غرب کرے گا ان کو اور گیس گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونا چلو گئے اب بھائی گیس تو بلوچستان میں نگلتی ہے ہمیں تو کتابوں میں پڑھائے جاتا تھا مطلعہ پاکستان کی کتابوں میں کہ گیس کے ذرخائر موجود ہیں جب گیس کے ذرخائر موجود ہیں کہ اب کتابوں کی حد تک محضود رہ گئے ہیں کراچی شہر میں گیس نہیں ہے کراچی شہر کو تباہ کیا جا رہا ہے مزید تباہی کی طرف لے جائے جا رہا ہے پھر اپر سے جو سرگرم کارکون نظر آتا ہے سٹریٹ کریم کو ختم کرو سرگرم کارکون سمجھوں گا میں سٹریٹ کریم کو سٹریٹ کریم کراچی شہر کی تباہی میں سرگرم کارکون کا نام دینا پسند کروں گا ان کا تو سرگرم حصہ جو ہے وہ سٹریٹ کریم کا ہے پھر جاوید آلم ارڈو صاحب جو ہے ایڈیشنل آئی جی صاحب وہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ مضامت نہ کریں اگر تو بھائی مضامت نہ کریں تو کیا واردات ہونے دیں وہ ہماری چیز چھین کے لازے لے جائیں جو آپ ایک کور کراچی دیں گے جاوید آلم ارڈو صاحب پھر جا مجھے اس بائے میں بتائیں یہاں پر سٹریٹ کریم تو اتنا بڑھ گیا ہے کراچی شہر میں اس کو کم کرنے کے لیے تو وہ کچھ کامیں ہی کر رہے ہیں بھائی آپ کا کام ایڈیشنل آئی جی صاحب جاوید آلم ارڈو صاحب آپ کا کام بنتا ہے جا بلاکوں کے ایس اچو اس کو ڈی ایس پی اس کو ان کو پامل کریں گے بھائی اب سٹریٹ کریم کے واردات نہیں آنے چاہیے سوار روپے موبیل چھنے ہیں تو آپ نے ایف آئی آل کٹنی ہے ضرور کٹنی ہے آئی نمبر لے کے کٹنی ہے اور فریم ایف آئی آل کٹنی ہے ہم نے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پر تو کراچی شہر توہ سمجھوں کہ سیاست کا کڑ بن چکا ہے سیاست کے نظر تو اتنا ہوتا ہے کبھی سٹریٹ لائن لگph ghost وہ دوری ہوتی ہے کبھی کچھرہ اٹھ رہا ہوتا تو تو سیاست ہو رہی ہوتی ہے مطلب ایک ایک بندہ الگ الگ پارٹی کا بندہ جھنڈے لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں اب تم بتانے ہی نہیں صرف جھنڈہ دکھا کے بتاتے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں کیا مذاق چل رہا ہے کہ کراچی شہر میں یہ تو نیو کراچی کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو جماعت اسلامی کا کہنا ہے یہ کہ بھائی اسے اس طرح سے کر کے دو اور اب ہم گرنے اس طرح سے قدم اٹھائیں گے یہ ہم کریں گے اکتیس تاریخ بھروز ہفتہ شام ساتھ بجے یہ موٹر سائیکل ریڈی کے نقاط کر رہے ہیں اور مدینہ قرمی سے بھائیہ خان کا ہٹل جماعت اسلامی کا زلہ شمالی یہ تو آرڈرلی زلہ سینٹرل ہے سینٹر فائی فی اور فائی بل یہ زلہ شمالی کون سوال آگے ہیں